بیٹھک نیوز ایچڈی سے میں ہوں فرسندہ رحمان آئیے شامل کرتے ہیں آج کی خبریں اس موقع پر سردار نمود عویس خان دریشک نے آوان سے کہا کہ انہوں نے انیکشن میں میرا پرپورٹ ساتھ دیا اور میرے شانہ بشانہ کھرے رہے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی درینہ مسائل نہیں کرنے میں پرپورٹ کوشش کروں گا لوگوں سے ان کے مسائل موچھے اور ان کے حال کی یقیت دہانی کروائی زاہید وسیند ریشت محمد عظیب محمد یوسف احسان جعفر اور ان کی برادری نے ان کی مہمان نوازی کی اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کا انہوں نے یقین دلایا بلے والا ڈاپو نے تاجی کی گھر میں بس کر رہے تھانہ کو یردوں مال بنا کر لاکھوں روپر روپ لیے سرفراز نصیب اپنے انخانہ کے امراہ گھر پر موجود تھا بلے والاک کے چھے سیزائق ڈاپو اصلہ سمیت گھر میں آنگ رسے اور انخانہ کو ایک کمرے میں یٹوں مال بنا کر دس لاپ پیل سے زائق نکتی اور لاکھوں روپے مانیت کے تلائی سے افراد لوڈ کر فرار ہو گئے واقعی اطلاع ملنے پر تھانہ مانڈر ڈاؤن بلیس مصروف تفتیش ہے ڈبا سلطان بلن میں پٹرول ڈیزل کی قیمت کم بڑھنے کی باوجود بھی گاری مالدان نے کراہی میں کمی نہ کی مسافرہ سے باری کراہیں رسول کر رہی ہیں سفر کرنے والے شہری اپنے نشتدانہ اور غمی خوشی میں شریک ہونے سے آسل ہیں شہری کو کہنا ہے کہ ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں امجین ارفان رزیر عثمان و دیگر نے گاری مالدان کے خلاف پر ہوئی اور کراہی میں کمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ملدان پاسکو میں باردانہ کی پورٹ اور آرٹیو گو فروک کے معاملے پر ایف آئی اے متحقیقات کا راز کر دیا تفسیح کے مطابق اسیسن کمیشن علی پورٹ مکرم سلطان کے طرف سے پاسک انتظام میں علی پورٹ کی باردانہ میں مبینہ پورٹ پورٹ کے خلاف ایف آئی اے کو لکھے گئے خط پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا راز کرتے ہوئے اسیسن کمیشن علی پورٹ کو تلق بڑھ لیا ہے اسیسن کمیشن گرم سلطان پاسکو انتظام میں کے خلاف باردانہ کی گیرن منصفانہ تقسیم اور آرٹی حضرات پر فروک بارے تمام ثبوت ایف آئی اے ٹی کو پندرہ مائی کو پیش کریں گے ملدان تھانک امتازہ باد کے علاقے نامے والی چٹ کے قریب کو بیانہ پولیس مقابلہ ڈکیٹی راپری اور ریپ سمیت درجلوں مقدمات میں ریپارڈ یافتر ملزیوان نماز اور سلمان زخمی حالت میں گرفتار پولیس سے وطابق رات سارے تین بچے کے قریب امتازہ باد پولیس نے اطلاع مصول بھی کہ دو مسلم اور سینکل سوالوں نے مونک احمد چوک سے واردات کی ہے اور تاگیر سے پندرہ ہزار پین نگتی اور شناتی کارڈ وغیرہ چیز پر دنیا پور روڈ کی طرف فرار ہو گئی ہے وکوین کی طرح پر تھانکوں باغبار سے اسسسٹنٹ سامنسپیکٹر محمد آمی نے اپنی ٹین کی امراض دنیا پور روڈ رامے والی چٹ پر ناتبندی تھی دنیا پور روڈ بائر پاس سے طرف سے دو موٹ سینگلوں پر سوال چار افراد روگنی کا اشارہ کیا جنہوں نے پولیس پر فائر کر دی پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی فائرنگ کا سیز رہا دافی دیر تک جاری رہا اسی دوران دو ملزیمان فرار ہو گئے جبکہ دو ملزیمان زخمی حالت میں افرے تھے جو اپنے ہی ساتھوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے ان کو گرفتار گن لیا گیا زخمی حالت میں گرفتار ڈاپوں کی شنات محمد نماز بلد محمد سربر کوہم آرائی سپنا انڈسٹریر اسٹیپ اور سلمان بلد شاکر کوہم حاشمی قریشی سپنا کاسی بیلہ سوئی علاقی کی نا کا بندی کروا دی گئی اور فرار ڈاپوں کی گرفتاری کے لیے کاروائی تھی جا رہی ہے جبکہ زخمی ڈاپوں کو علاڈ مواجی کے لیے رشاہ اسپتار متقل کر دیا گیا پولیس نے جائے اوپواس مرسینگل سیڈی سیمیٹی اور دو پسٹل تیس بور قبضہ پولیس نے لے گئی ہے مواجی نوہا سے برامت ہونے والا پسٹل تھانہ مقادر بات کے قطب مقدمہ نمبر دس بائیس بٹا چووویس باجورم تین سو دو بٹا تین سو بانمی بٹا چونتیس تھانہ ممتازر بان مسنوکہ ہے چکوی حالت میں گرفتار ڈاپوں سلوان ڈگیتی روبری ریپ سمیت 22 سیزائر متقل مقدمات مقادر بات کے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کر تھانہ ممتازر بات کینٹ کو تب کون گلگر سمیت دیں گئی علاقہ میں ڈگیتی کی مسلسل وارداتی کیے جا رہے تھے جس سے لوگ اتم تحفظ رشکار ہو چکے تھے وقوہ کی اطلاع پر سینئر افسران موقع پر پہنچے وقوہ کا مقدمہ تھانہ ممتازر بات میں درج کر کے پولیسی کاروائی شروع کر دی جائے